قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دی جاؤ قائم ذات سے محبت کرنی ہے اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے کیونکہ موت ہر کسی در تو لگتا ہے نا کیونکہ ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے تو کہتے ہیں تو کیا مطلب بس موت کا میں نے کہا نہیں زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے اور لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ پکا بلین نہیں بنانا یہاں کا پہلے یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو کرنے والے کام ہے کر ڈالو اور خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی دینے سے ملتی ہیں جب آپ دینا شروع کر دو کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائے چانس ہے یا بائے چوائس ہے تو بائے چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاوں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاوں میں وہ ایک شخص ان کے پاس گئے کہ بڑا پریشان ہوں حل بتائیں تو کہتے ہیں آسان حل ہے کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے لیکن ایک شرط ہے اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لئے دعا دو وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے تو یہ جو میں جو کہتے ہیں کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی اور وہ جو میری دیکھیں کوئی یہ بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لئے مخلص نہیں اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچا ہے اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا اللہ نہیں بنایا نا اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فیرون کی مانگتے ہیں اور آقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں تو یہ بس اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے تو ہم روح اور جسم کی کامبینیشن ہے آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا جتی بھی مسلم جو حکیم تھے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے لیکن روز ٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے ابھی ریسرچ ہے تین دن کا فاقہ ٹھیک ہے نا تین دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبیلائزیشن ہوتی ہے اور جتنے پرانے خولیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے یہ سٹیم سیل موبیلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے اٹوفیجی دوہزار سولہ یا سترہ کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ تو کچھ بھی نیا نہیں ہے بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے اور خیال بھی ایک خوراک ہے صرف رسک کھانا پینا تو نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں منفی 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 وہ تھوٹس بکم تھنگز یہ جب آپ کا جب آپ کی سوچ اتنی نیگٹیو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے